سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان سندور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بیٹر صاحب تو دوستو کرپٹو مارکٹ کا کریش کر جانا ایک منجے ہوئے کھلاری کے لیے کوئی نئی بات نہیں لیکن موسٹلی ایسی صورتحال میں جو بگنرز ہوتے ہیں وہ پینک ہو جاتے ہیں اور اکثر اپنے ہاتھوں سے آیا ہوا موقع گواہ دیتے ہیں لیکن جو اس فیلڈ میں بہت پرانے ہیں کافی دیر سے کرپٹو کی مارکٹ میں کام کر رہے ہیں وہ اکثر انتظار کرتے ہیں مارکٹ کے کریش ہونے کا اور ایسے موقع پہ ایسے کوئنز بائی کرتے ہیں جن میں وہ آرلی شورٹ ٹرم اور سم ٹائم کبھی تو لونگ ٹرم کے لیے بھی بائن کر کے اچھا خاصا پروفٹ گین کر لیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ بھی ایسی گلتی کا شکار ہیں اس وقت دوستو ایک بات غور سے تعلق رکھتی ہے کہ جب مارکٹ سٹیبل ہوتی ہے مہینوں گزر جاتے ہیں ایک مہینہ دو مہینہ مارکٹ آپ کو موسٹلی تالیس ہزار چوالیس ہزار پر دکھائی دیتی ہے کبھی پچاس اور اکاون کے گٹ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ پروفٹ نہیں گین کر پاتے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں ان تینوں بھی آپ بار بار اپنے پورٹفولیو کو دیکھتے رہتے ہیں جو کوئن آپ نے بائی کر کے رکھا ہوتا ہے وہ آپ کو بوسٹ نہیں دے رہا ہوتا آپ کو پروفٹ نہیں دے رہا ہوتا ہے لیکن ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ ایک دم کولیپس کر جاتی ہے لوگ اپنا جو کوئنز ہوتے ہیں جن کو انویسمنٹ ہوتی ہے اس کو فوری طور پر سیل کر کے اس کو لے آتے ہیں یو ایس ڈیٹی کی طرف اور ایک مرتبہ پھر سے مارکٹ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے نائنٹی پرسنٹ لوگوں میں یہی رو جان پایا جاتا ہے کہ وہ ایسے موقع پہ گلتی کر دیتے ہیں لہٰذا اس موقع پہ جو مارکٹ مسلسل کریش ہو رہی ہے اور مزید ہو سکتی ہے اس میں آپ سے میں شیئر کرنے والا ہوں ٹوپ آلٹ کوئنز جنہیں آپ بائی کر کے آرلی ٹریڈ کر کے اچھا پروفٹ گیند کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ویکلی ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اور مارکٹ کے سٹیبل ہونے کا ویڈ بھی کر سکتے ہیں لیٹس پوز اگر آپ آج ان ٹوپ آلٹ کوئنز میں تھوڑے سے پیسے بھی انویسٹ کر لیتے ہیں تو میں ایسا مانتا ہوں کہ ایسے کوئنز میں آپ جب مارکٹ ڈاؤن ہوئی ہو آپ انتہائی کم پیسے انویسٹ کر کے بہت اچھا پروفٹ گیند کر سکتے ہیں کیونکہ جو کوئنز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ ان کے ناموں سے بہت خوبی واقف ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا کیونکہ مارکٹ کولیپس ہو چکی ہے کس کی وجہ سے بی ٹی سی کے ریٹ کی وجہ سے کیونکہ بی ٹی سی ہے مارکٹ کا فادر فگر کوئن یہ کولیپس کرتا ہے تو مارکٹ آٹومیٹکلی کولیپس ہو جاتی ہے اور جتنے بھی آٹ کوئن ہوتے ہیں ان کی پرائزز میں بھی کمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئن اب صدا کے لیے مٹی میں مل گئے اور ان کی پوٹینشل ختم ہو گئی تو دوستو وہ کوئن جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کے اندر بے حد پوٹینشل موجود ہے لیکن آج دستیاب ہیں اپنی قیمت میں اچھے خاصی کمی لے کر اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے ٹوپ آرڈ کوئن میں شورٹلی آرلی انویسمنٹ کرنی چاہیے اور اس میں سے فوری طور پر نکل آنا چاہیے تو دوستو آگے چل کے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے ان کوئنز میں کیسے انٹری لینی ہے کیسے فوری طور پر نکل آنا ہے اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کر دیں گے بہت بڑی گلتی تو لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا بڑھتے ہیں جلی سے مارکٹ کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو سے جڑی ہر نیوز ہر پروجیکٹ فوری طور پر ملتا رہے ان کا نوٹفیکیشن تو اس کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو تو آپ نے کلک ضرور کرنا ہے تاکہ آپ فوری ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو بینہ دیر کیے ہم نے مارکٹ کا روح اختیار کر لیا ہے اور سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا ٹوپ فائیو آرڈ کوئن جو آپ کو اس کریش ہوتی مارکٹ میں آرلی ٹریڈ کرنے پر بہت ہی اچھا پروفٹ دے سکتے ہیں ذہن میں رکھے گا آرلی ٹریڈ یعنی کہ اگر آپ اس کوئن کو بائی کرتے ہیں تو ایک گھنٹے کے اندر اندر مارکٹ اتنی زیادہ فلیکچویٹ ہو رہی ہے کہ آپ اس سے اچھا خاصا پیسہ ارن کر سکتے ہیں ذہن میں رکھے گا یہ وہی کوئن ہے جو آپ کے پورٹ فولیو میں اس وقت موجود ہیں لیکن انفورچنیٹی بہت سے لوگ ڈر کے مارے پینک ہو کر مارکٹ سے نکل رہے ہیں لیکن اسی دوران جو فنکار ہیں کھلاری ہیں وہ لے رہے ہیں تیزی سے اندری مارکٹ میں آپ یہ کوئن سیل کر رہے ہیں اور جو فنکار ذہن کے لوگ ہیں وہ بائی کر رہے ہیں کیوں انہوں نے ورک کرنا شروع کر دیا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم پتا کروائیں کہ ایسے کون سے کوئن ہیں جو بی ٹی سی کریش کرنے پہ ڈاؤن ہو چکے ہیں ذہن میں رکھئے گا ایک بات بہت اہم ہے کہ بعض اوقات کوئی پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے تو وہ کوئن گر جاتا ہے یا اس کی سوشل میڈیا یا اس کے پلیٹ فارم پہ کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ وہ کوئن گر جاتا ہے لیکن یہ جتنے بھی آپ سے میں ٹوپ آرڈ کوئن شیئر کرنے جا رہا ہوں یقیناً آپ کا اس کے اوپر پورا اعتماد ہوگا لیکن کیونکہ فادر فگر کوئن بی ٹی سی فال کر چکا ہے تو اس کی جو سمجھ لیں کہ تمام جو برڈن ہے وہ ان کے اوپر آکے گرتا ہے تو ان کی پرائیز آٹومیٹکلی آپ کو بائی کرنے میں اس وقت بہت ہی کم پرائیز پر مل رہے ہیں تو دوستو ذہن میں رکھے گا یہ کوئن جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ ابھی آپ کو چند دن پہلے ٹوپوائنٹ ففٹی سکس پر بائی کرنے کو مل رہا تھا آج مل رہا ہے ون پوائنٹ ففٹی سکس پر ذہن میں رکھیں کہ تمام کوئن جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ انڈر ویلیو ہیں آگے جا کر جو کوئن شیئر کروں گا وہ اس سے بھی زیادہ انڈر ویلیو ہیں اور آپ انڈ کر سکتے ہیں دس سے بیس ڈالر ان کوئنٹ میں بھی لگا کر اچھا خاصا پروفٹ تکرم پچاس ڈالر تک آبند کر سکتے ہیں لیکن کیسے ٹائم فریم میں آپ کو آگے چل کے بتانے والا ہوں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے میٹک کو لے کے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں ون پوائنٹ تھرٹی پہ انٹری لے لینی ہے اور جیسے ہی آپ کو یہ آپ کی قیمت کے برقس اوپر جاتا دکھائی دے تو آپ نے سیل کر کے باہر آ جانا ہے اور لیٹس پوز وہیں پہ اگر آپ کا ذین بدل جاتا ہے کہ اب میں اسے نہیں مجھے اچھا پروفٹ آ رہا ہے میں اسے لونگ ٹرم کریر رکھ لیتا ہوں تو دوستو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پولی گون میٹک کو ہمیشہ لونگ ٹرم کے لیے بھی بہت زیادہ سجیشن میں ایڈ کیا ہے جیسے کہ سولانا کو میں سمجھتا ہوں آپ مانتے ہیں یہ اسی لیول کا پروجیکٹ ہے تو دوستو فرس جو آلٹ کوئن تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا اب بڑھتے ہیں جلدی سے سیکنڈ آلٹ کوئن کی طرف تو دوستو سیکنڈ آلٹ کوئن جو ہے میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں نام ہے اس کا ایڈی اے کارڈینو آپ اسے کیسے بول سکتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا یہ بھی اس وقت مارکٹ کلیپس کر جانے کے بعد آپ کو اویلیبل ہے 1.08 ڈالر پہ یعنی کہ انتہائی اپنی چیپ حالت میں آ چکا ہے اور اگر ہم بات کریں صرف دو یا تین دن پہلے کی تو یہ 1.50 ڈالر پہ اویلیبل تھا اور مسلسل ہائی کی طرف جا رہا تھا لہٰذا اب آپ نے اس میں انٹری لینی ہے 90 سنٹ پہ 90 نہیں 90 سنٹ پہ آپ نے اس میں انٹری لینی ہے مارکٹ اس وقت مسلسل جو ہے ڈاؤن فال کا شکار ہے اور آپ نے اسے بائی کر لینا ہے آرلی ٹریڈ کے لیے جیسے ہی آپ کو اس میں بوم دیکھنے کو ملے 10 سنٹ بھی آپ کو ہائی دکھائی دے تو آپ اس میں 100 ڈالر کے ساتھ اچھی ہاسی ارننگ کر سکتے ہیں اور ذہن میں رکھئے گا مارکٹ کو کھلا مت چھوڑ دیجئے گا مارکٹ کی طرف آپ نے مجودہ صورتحال میں سختی سے نظر رکھنی ہے اگر آپ ارنڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ذہن میں رکھئے گا ایک سبجیکٹ ہے مارکٹ اور مارکٹ کو دیکھے بنا کسی بھی قسم کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی چاہے وہ آرلی ٹریڈ ہو ویکلی ہو منتھلی ہو سالانہ ہو کسی بھی طرح کی مارکٹ وہی ہوتی ہے کوئن وہی ہوتی ہے ذہن بدل جاتے ہیں کیا بدل جاتا ہے ذہن تو دوستو آپ نے اس کوئن کو آرلی ٹریڈ کے لیے جو میں نے ٹائم پیریڈ بتایا ہے اس کا خاصا خیال رکھنا ہے آپ لازم ارنڈ کر سکتے ہیں اس سچویشن میں بھی اگر آپ نے اپنے پاس بیک اپ رکھ چھوڑا ہے تو دوستو اب بنا دیر کیے بڑھتے ہیں تھرڈ ون ٹوپ آرڈ کوئن کی طرف جو انتہائی انڈر ویلیو ہے آپ کو دے سکتا ہے بہت ہی زیادہ پروفٹ تو دوستو تھرڈ ون جو ہے آرڈ کوئن میں نے اوپن کر لیا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ایویلیبل ہے اس وقت تھرٹین سنٹ کے اوپر اور چند دن پہلے دیکھیں تو یہ انیس سنٹ پہ اویلیبل تھا اس وقت مسلسل ڈان فال کا شکار ہے مارکٹ مزید کریش ہوتی ہے تو آپ نے اس میں انٹری لینی ہے زیرو نائن پہ یعنی کہ ابھی آپ کو تھرٹین سنٹ پہ دکھائی دے رہا ہے جو آپ نے اسی وقت اسے گراب کر لینا ہے ان کوئنز کو کیونکہ یہ سبھی کوئنز جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں ٹوپ کوئنز ہیں اور اس میں انٹری لینے کا وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اب آپ کا اگلا سوال ہوتا ہے کہ ہم اس سے ایکزٹ کب لیں تو دوستو جب آپ کو اپنی خریدی ہوئی قیمت سے تھوڑے سے بھی پیسے زیادہ ملیں تو آپ نے اس میں سے ایکزٹ لے لینا ہے اگر ہم بات کریں ان پروجیکٹ کی کہ ان کو رکھے رکھے پھر سے کہوں گا آپ سوچتے ہیں کہ میں مجھے پروفٹ اور زیادہ چاہیے تو آپ جب چاہیں اپنا مائنڈ چینج کر کے اس میں سے ایکسٹرا پروفٹ بھی گین کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا مارکٹ کے دوبارہ سے فورٹی تھاؤزنڈ کو گروز کرنے کا جس کو ابھی تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے لیکن اگر ابھی کسی بھی بلینئر کی طرف سے بڑی نیوز آ جاتی ہے تو بی ٹی سی ریکور کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا اور آپ لوگوں کو ہیران کر کے رکھ دے گا جبکہ آپ اس وقت مارکٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں تو سینج میں رکھئے گا کہ بات کرتے ہیں ڈوج کی یہ اس وقت تیرہ اشاریہ ففٹی نائن پرسنٹ کا لوگ لگا چکا ہے سپوس کریں کہ اگر آپ بائی کر لیتے ہیں اسے زیرو نائن پہ اور یہ آپ کو پرسنٹیج دیتا ہے بیس پرسنٹ کا پروفٹ کی تو آپ اس وقت اپنے پورٹ فولیو کو دیکھیں گے کہ آپ کا پورٹ فولیو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ دے رہا ہوگا تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلدی سے فورت ون ٹوپ آرڈ کوئن کی طرف تو دوستو فورت ون آرڈ کوئن کو میں نے آپ کے لیے اوپن کر لیا ہے جس کا نام ہے شیبا اینو جسے کون ہے دنیا میں جو نہیں جانتا اور کس انسان کو اس نے پروفٹ نہیں دی آپ کو اس وقت مارکٹ کریش کر جانے کے بعد یہ اویلیبل ہے فور زیرو نائنٹین میں اگر ہم اس کے لو کی بات کریں تو یہ فور زیرو ففٹین تک کا لو لگا چکا ہے دو دن پہلے اس وقت آپ کو دستیاب ہے یہ فور زیرو نائنٹین میں آپ نے اس میں انٹری لینی ہے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو میں غور کرنے کو کہوں گا کہ آپ نے اس میں انٹری لینی ہے فور زیرو ففٹین میں اور اگر آپ اس میں انٹری لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کوئن آپ کو کبھی بھی بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے صرف دس یا بیس ڈالر کے ساتھ جیسے کہ ہم اگر بات کریں آج سے پندرہ دن پہلے کی تو یہ آپ کو ایویلیبل تھا فور زیرو تھرٹی فائف میں ایک ہفتہ پہلے کی بات کریں تو ایویلیبل تھا فور زیرو تھرٹی پہ اور اگر ایک دن پہلے کی بات کریں تو یہ آپ کو ایویلیبل تھا فور زیرو ٹوئنٹی ایٹ پہ اور آج یہ اس وقت آپ کے سامنے اس کی مجودہ صورتحالہ 21% تک کا یہ لو لگا چکا ہے مارکٹ کی وجہ سے جبکہ یہ چوتھا کوئن ہے اور اس کے بعد جو پانچوہ بھی کروں گا ان پانچو کوئن کی اپنی ذاتی پرفارمس کو لے کر مارکٹ میں کوئی نیوز نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام کرنا چھوڑ دیا ہے یا ان کی جو کمپنی ہے کلیپس کر گئی ہے یا ان کے آنر نے کوئی نئی سکیم ان کو کنورجن کی نکال دی ہے تو لہٰذا بی ٹی سی کے اوپر ہر چیز ریکور کرتی ہے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی سینس ہے تو this is the buying time لیکن ذہن میں رکھے گا I am not your financial advisor لیکن میں آپ کو ہمیشہ indicate کرتا ہوں کہ this is the time for buying and earning a great passive income تو دوستو entry اور exit میں نے دونوں آپ کو اس کوئن میں ایک کوئن کے لیے بتا دی ہیں availability بھی ان چاروں کوئنوں کی آپ کو بائناس پہ آسانی سے مل جائے گی اور کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ early trade کرتے ہیں آپ کو market پہ ضرور نظر رکھنی پڑے گی اب بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں fifth one last one and my favorite one coin کی طرف تو دوستو ہم آگئے ہیں اپنے fifth one coin کی طرف جو top in the list ہے اور اب تک سب سے زیادہ دنیا میں اس کے اندر entry لی جا چکی ہے یعنی کہ 14 لاکھ لوگوں نے recently 3 دنوں میں اس coin میں entry دی اور اس کی capitalization میں بہت اضافہ ہوا اور recently میں آپ سے پچھلے ہفتے میں دو بار اس کی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں لوگوں نے بہت ہی اچھا اس سے profit gain کیا market crash کر جانے کی وجہ سے یہ آپ کو اپنے all time low پہ دکھائی دے رہا ہے اس کی reason یہ ہے کہ ایک تو یہ پہلے سے ہی ایک meme coin ہے اور ساتھ ساتھ اس وقت مجودہ صورتحال میں یہ 80 کے ساتھ اپنے all time low پہ آ چکا ہے 8037 پہ جبکہ اگر ہم صرف اس کا پشلا چارڈ دیکھیں تو یہ 8061 تک کا high لگا چکا ہے اگر آپ اسے اپنے portfolio میں مجودہ صورتحال میں add کر لیتے ہیں not for early trade کے لیے just اور just دو یا چار دن کے لیے تو یہ آپ کو profit دے کر کے جا سکتا ہے صرف اور صرف ایک 20 ڈالر کے ساتھ اور اگر بالفرض market مزید collapse کر جاتی ہے تو آپ نے اس میں سے exit نہیں لینا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس میں exit لینا ہے تو میں آپ کو اس کا time frame بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کب buy کرنا ہے ذہن میں رکھئے گا 8025 پہ آپ اسے buy کر لیجے گا جو کہ ایک بہت ہی اور اس کے بعد اگر market recover کرتی ہے جو کہ اس نے کرنا ہی ہے کیونکہ crypto کی دنیا میں یا دنیا کی کوئی بھی trade ہو market کا downfall چلتا ہے تو لوگوں کا risk چلتا ہے کبھی بھی اگر market سوچیں اکیلے میں بیٹھ کر کے اگر high ہی لگاتی جائے تو آپ اس سے کیا gain کر سکتے ہیں تو دوستو ذہن میں رکھیں یہ 24% تک کا اپنا low لگا چکا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی recovery کی وہ possible ہے ہی ہے کیونکہ جیسے btc اب بھی آپ کو دیکھتے دیکھتے ہی 3000 ڈالر high لگا دیتا ہے تو اسی میں لیو ہوئی entry آپ کی سوچ بدل سکتا ہے اور ایون کیا آپ کے حالات بھی بدل سکتا ہے تو دوستو یہ تھے top alt coins جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے اگر آپ اس میں سے میرے بتائے ہوئے time frame کے مطابق ان کر سکیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ